بسم اللہ الرحمنیم جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے صوبوں کا اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ اندازہ تھا کہ ان کو زیادہ حقوق ملیں گے اور یہ فیڈریشن جو ہے بطور فیڈریشن چلانے کی بات شروع ہوگی لیکن بدقسمتی سے اٹھارویں ترمیم کے اوپر اس طریقے سے عمل درامت نہیں ہوا اور اس کے بعد سے بار بار مختلف سازشوں کے ذریعے وہ جو حقوق صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے ان کو روکنی کی کوشش کی گئی اب خاص کر یہ حکومت جب سے آئی ہے تو بار بار کبھی اٹھارویں ترمیم کے رول بیک ہونے کی بات کرتے ہیں اور کبھی صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں اور کچھ اس قسم کے انہوں نے وہ بنائے ہوئے جس سے چھوٹے صوبوں میں اور خدشات کا بے اضافہ ہو رہا ہے پھر خصوصا ہمارے صوبے میں جو ہمارے آئینی حقوق اور جو مالی وسائل ہیں جو ہمارے آئین کے اندر بنتے ہیں وہ بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں مل رہے تو اس حوالے سے ہمارا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو کہ صحیح معنیوں میں ایک جمہوری کانٹریکٹ ہو جو کہ جس میں ایک فلاہی ریاست کی بنیاد ہم رکھ سکیں سیکیورٹی سٹیٹ کا کانسپٹ ختم کر سکیں اور ساتھ پر ساتھ صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو صحیح معنیوں میں نافذ کر سکیں اور عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے پولیسیاں بنانے کے حوالے سے ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اور یہ آواز اب بڑے صوبوں سے بھی اٹھ رہی ہے اور چھوٹے صوبوں سے تو پہلے یہ آواز اٹھ رہی تھی میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے دیکھیں اس سیلیکٹڈ حکومت سے تو کسی بات کی ہے وہ وہ ایک نوٹفیکیشن آرمی چیف کا جب نہیں نکال سکتے تو ان سے ہم کیا توقع کریں گے کہ وہ نیو سوشل کانٹریکٹ پر کی اوپر بحث بھی کر سکیں گے یا اس کو سمجھ بھی سکیں گے میری ان سے توقع نہیں ہے اسی لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ حکومت کو ختم ہونا چاہیے ملک میں نئے انتخابات ویڈ ریفارمز الیکٹرال ریفارمز ہونے چاہیے صحیح معنوں میں الیکشن ہونے چاہیے اور پھر نئی حکومت آکے نیو سوشل کانٹریکٹ کی اوپر کام کریں سر چھوٹو صوبہ اور بڑی بڑی صوبہ کے آپ نے بات کی تو بڑی صوبہ میں تو ترکیاتی کا ملکل ٹپ ہو کر رہے گیا ہے اور وہ بھی تو میرے کل میں ترکی میں چھوٹے صوبہ کے برابر ہو چکی ہے اور آپ نے اس حوالے سے سر بات کی کہ سکتے داگر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو یہ آواز کہاں سے اٹھی گی چھوٹے صوبہ سے یا بڑی صوبہ سے اس وقت بھی بڑے صوبے سے آواز جب اٹھی تو اس کے اچھے نتائج نہیں نکلے اب اگر ادھر سے بھی یہ آواز شروع ہوئی ہے تو میرے خان میں حکمرانانوں کو اور اداروں کو اس کی اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے